اسلام علیکم نظرین پروگرام آپ کی آواز ایک صاحب ہمارے ساتھ پوچھیں گے وہ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیا حالات میں نے کہا آپ سے پوچھتی ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان میں آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات پاکستان کے حالات تو پیٹ پاورز کے ہاتھ میں ہیں پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہے پاکستانی عوام اگر کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے عوام کا پاور اور جو امریکن پاور ہے اس کا تسل آپس میں ہونے کو جا رہا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں میری نظریں بتا رہی ہیں کہ جیسے کہ امریکہ میں زیڈ اے بھٹو کے خلاف پاکستانی جیوڈیشری کو استعمال کیا گیا صرف اب امران کے خلاف بھی جیوڈیشری کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے جب یہ جو چینڈ آف گورنمنٹ ہوئی ہے وہ صرف جیوڈیشری سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کی وجہ سے ہوا ہے اب جو چارج فریم ہو رہا ہے دوسری طاقتیں تو نہیں کر سکیں اب صرف جیوڈیشری کو کر رہے ہیں اب بتائیے سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو لور کورٹ ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے اتنے لوگوں نے ریڈ لائن کروس کری ہے اپر کورٹس کی لیے بتالک کتنی باتیں کری ہیں لیکن ایک ذرا سا نکتہ اس کو پہاڑ بنا دیا گیا اور میرا خیال سے یونیٹی ڈسٹریٹ امبر ایک کا ہماری جو 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 ہماری جوڈیشری ہے اس کو بھی کیلیا سمجھتی ہے اور اس سے وہ کھیل کھیل رہی ہے اور آئندہ بھی اسی سے کھیل کیا جائے گا اسی کے کندے پر بندوگ رکھ کے امریکہ چلا رہا ہے اور مجھے بڑا خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں پاکستان کو کئی ڈیمیج نہ پہنچ جائے اللہ نہ کرے اور بہرحال میری نظر میں تو یہ ہی ہے کہ جیبہ چوزری کے تعلقات اس کے میاں کے پیبل پارٹی سے ہیں اور پیبل پارٹی میں آپ کو پتہ ہے جو ہمارے بڑے بھرکے ہیں پیبل پارٹی کے نو کال چیئرمنٹ جو پریزیجنٹ رہ چکے ہیں پاکستان کے انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے اور وہی کھیل کھیل رہے ہیں امران کے خلاف اب یہ یہ کہا یہ بات کس طرح دور تک جائے گی یہ اب اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور میں اچھی امیدیں رکھتا ہوں انشاءاللہ پاکستانی عوام باہر نکلے گی اور کچھ کر کے نکھائے گی بہرحال اللہ مالک ہے اچھا ایک سوال ہے کہ ہم کے ساتھ ایک سوال ہے میں نے کہا آپ سے پوچھتے ہیں ابھی آپ نے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کئی پاکستان کے لئے کوئی ایسا نقصان نہ ہو جا جس طرح بنگلہ دیش علیدہ ہو گیا تھا پاکستان سے ابھی جو صورتی آل اگر بنگلہ دیش کی دیکھیں تو وہاں پہ تو ان کی عدالتیں تو کافی بہتر ہو چکی ہیں وہ تو فیصلے کرتی ہیں ان کے ایسے فیصلے بھی آئیں ہیں کہ عوام بھی کئی دفعہ اسے میں آئی مگر جو فیصلہ دالہ نے کر دیا وہ کر دیا کیا وجہ ہے کہ آج ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری عدالتِ ازاد ہے دوسری طرف ہم جس طرح یہ بات نہیں ہے ہماری عدالتِ ازاد کبھی نہیں رہی ہیں دیکھئے آپ خود سوچیں کہ نواز شریف نے کوٹ پہ حملہ کیا ہم ہم ٹھیک اب یعنی کہ ان کی بیٹی اور ابھی کتنے برے الفاظ بولے ہیں جب ابھی سپریئیم کورٹ میں ابھی چلا تھا کیس چیف منسٹر کا پنجاب چیف منسٹر کا انہوں نے کیا کیا فرز فرز نہیں بولے ہماری عدلیہ کھاں آزاد ہے عدلیہ نے تو فیصلہ کیا یہ مجھے بتائیے سر یہ بتائیے وہ سب سب کو پتا ہے کہ عدلیہ نے فیصلہ کیا سوال یہ ہے کہ پھر ہم اسے کیوں کہتے کہ یہ اللہ عدلیہ ہے موزت عدلیہ ہے جب وہ انصاف ہی نہیں کار رہی تو سر دیکھئے ہر عدلیہ کو نظر آ رہا ہے کہ سپریئیم کورٹ نے جو ان کا چیف جسٹس ہے اس کے دماد نواز شریف مسلم ہی کا دماد ہے اب وہ اپنے دماد کو خوش کرے گا کیا کرے گا اپنی بیٹی کو نہ خوش کرے گا ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب نیچرل نیچرل اسمبلی میں کیا پک دنوز سپریئیم کورٹ نیور پک دنوز ان دی بارلیمنٹ آف نیچرل اسمبلی سو آپ یہ بات سنیں آپ ریکال کریں امریکہ کے سائفر کا تو انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشری کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم جوڈیشری کی طرف دیکھ رہے ہیں اس سے کیا بات ہوگا نہیں جلے وہ تو ٹھیک ہے مگر ہمارے سیاست دان یا دوسرے ادارے ہیں ان کو خیال نہیں آرہا کہ آدھا ملک ہم پہلے کو آ چکے ہیں اور باقی کا جو ہے وہ بھی دعاو پہ لگایا ہوا ہے سمجھ نہیں کہ کتنی کربانیوں سے یہ پاکستان لیا تھا دیکھیں میں اپنی تفصیلات تین چار دفعہ میں ایکسپلین کروں گا کہ پہلے رول آف گورنمنٹ جو تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا تھا اور آج کل کیا ہوا ہے جب رشیہ جو دو روائے چیز سیاہیے اور کے جی بی میں کے جی بی جب ٹھیک گیا رشیہ کے پارٹس ہو گئے اس کے بعد سیاست کہاں حصہ کر رہی ہے یہ بہت یہ بہت ڈیپ پوائنٹس ہیں جو کہ گلوبالی we have to see all the points step by step یہ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے یہ رول آف ڈی ورلڈ ہے کون حکومت کرنا چاہ رہا ہے پہلے کس طرح لوگ حکومت کرتے تھے دنیا پہ یوگے نے کس طرح حکومت کری سالے ملکوں پہ امریکہ نے کس طرح حکومت کری کے جی بی کے جن ملکوں میں ٹوکرنے کے بعد جو اسلامی ممالک تے لیویا سیڑیا ایران یہ سب کو اس نے نیشت و نابود کر دیا اب آگے کس کا نمبر ہے اللہ آنم غیب ہے یہ سب ڈیٹیل آئندہ کی ٹاپک میں رہوں گا بارہ لطرہ سبیندہ کافی ہے کہ اکل کو دو آنکھیں بہت ضروری ہیں بہت ضروری ہیں بہت ضروری بات کیا اگر ہم ان آکھوں پہ پٹی بان لے گے جیسے جیسے جو جو نے پٹی بانی ہوئی ہے اور ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوئا ہے اب اس کا کیا بطلب ہے سمجھ رہے ہیں میں سمجھ گیا ایک لڑکی آنکھوں پہ پٹی بانی ہوئی ہے بلائنڈ فوڈ دیا ہوا ہے اور ترازو پکڑا ہوا ہے صحیح بات کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکستان میں چلیں اگلے پروگرام انشاءاللہ آپ سے اور بھی باتچیت چلتی رہے گی زبردست سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں باتچیت کریں گے باقی ٹھیک ہے سر تینکیو جی آپ نے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی رنمائی کرے گا آمین پاکستان زندہ بات آمین اللہ حافظ نظرین یہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنا ایلد میں ہے اتنی سمجھ ہے سب کو پتا ہے کہ ہم غلط جا رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ عدالتوں میں فیصلے غلط ہو رہے ہیں کب تک صبر کیا جائے گا میرا خیال ہے کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے ان کے ان فیصلوں سے سبسکرائب کریں جو رہے مالک